السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ وصحبہ اجمعین تفسیر القرآن درس نمبر 391 سورہ یوسف آیت نمبر 55 بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ جَعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ یوسف نے فرمایا مجھے زمین کے خزانوں پر مقرر کر دو انی حفیظ علیم بے شک میں حفاظت والا علم والا ہوں حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے فرمایا اپنی سلطنت کے تمام خزانے میرے سپرد کر دے بے شک میں خزانے کی حفاظت کرنے والا اور ان کے مسارف کو جاننے والا ہوں بادشاہ نے کہا آپ سے زیادہ اس کا مستحق اور کون ہو سکتا ہے چنانچہ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے اس مطالبے کو منظور کر لیا یاد رہے کہ احادث میں مذکور مسائل میں جو امارت یعنی حکومت یا بڑا اہد طلب کرنے کی ممانعت آئی ہے اس کے معنی یہ ہے کہ جب ملک میں اہلیت رکھنے والے موجود ہوں اور اللہ تعالیٰ کے احکام نافذ کرنا کسی ایک شخص کے ساتھ خاص نہ ہو تو اس وقت امارت طلب کرنا مقروح ہے لیکن جب یہ کہ ہی شخص اہلیت رکھتا ہو تو اس کو اللہ تعالیٰ کے احکام نافذ کرنے کے لئے امارت طلب کرنا جائز ہے بلکہ اسے تحقید ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا یہی آلتہ کہ آپ علیہ السلام رسول تھے امت کی ضروریہ سے واقف تھے یہ جانتے تھے کہ شدید قہت ہونے والا ہے جس میں مخلوق کو رہت اور آسائش پہنچانے کی یہی صورت ہے کہ انانے حکومت کو آپ اپنے ہاتھ میں لیں اس لئے آپ علیہ السلام نے امارت طلب فرمائی عدل قائم کرنے کے نیت سے ظالم بادشاہ کی طرف سے عہد قبول کرنا جائز ہے اگر دین کے احکام کو جاری کرنا کافر یا فاسق بادشاہ کی طرف سے عہد لیے بغیر نہ ہو سکے گا تو اس میں اس سے مدد لینا جائز ہے فخر اور تکبر کے لئے اپنی خوبیوں کو بیان کرنا جائز ہے فخر اور تکبر کے لئے اپنی خوبیوں کو بیان کرنا جائز نہیں ہے لیکن دوسروں کو نفع پہنچانے یا مخلوق کے حقوق کی حفاظت کرنے کے لئے اگر اپنی خوبیوں کے اظہار کی ضرورت پیش آئے تو ممنون نہیں اس لئے کہ حضرت عیسف علیہ السلام نے بادشاہ سے فرمایا کہ میں حفاظت و علم والا ہوں یاد رہے کہ عدل قائم کرنے کی نیت سے ظالم بادشاہ کی طرف سے عہد کو قبول کرنا جائز ہے اور اگر عہد ملنے کے باوجود عدل قائم کرسکنا ممکن نہ ہو تو ظالم بادشاہ کی طرف سے عہد قبول نہ کرنے میں ہی آفیت ہے اور یہی امارے بزرگان دین کا طرز عمل ہے چنانچہ حضرت ربی بن عاصم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یزید بن عمر امام عظم ابو حنیف علیہ اللہ عنہ کو بیت المال کا نگران مقرر کرنا چاہتا تھا آپ رضی اللہ عنہ نے اس سے انکار کر دیا تو اس نے آپ کو بیس کوڑے مارے اسی طرح آپ کی امانت داری کی وجہ سے بادشاہ نے اپنی خزانے کی چابیاں آپ کے حوالے کرنے کا ارادہ کیا اور دمکی دی کہ اگر انکار کیا تو آپ کی پیٹ پر کوڑے برسائے گا آپ نے اللہ تعالیٰ کے عذاب پر بادشاہ کی سزا کو ترجی دی اور خزانے کی چابیاں نہ لی اسی طرح ایک مرتبہ امام عظم کو قاضی بننے کی دعوت دی گئی تو آپ نے فرمایا میں اس کی صلاحیت نہیں رکھتا آپ سے اس کی وجہ پوچھ گئی تو فرمائے اگر میں سچا ہوں تو واقعی اس کی صلاحیت نہیں رکھتا اگر جھوٹا ہوں تو جھوٹا شخص بھی قاضی بننے کا اہل نہیں ہے ابھی اگلی آیت وَكَذَلِكَ مَكَّنَّ لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ اور ایسے ہی ہم نے یوسف کو زمین میں اقتدار عطا فرمایا يَتَبَوْءُ مِنْهَا حَيْسُ يَشَعْلُ اس میں جہاں چاہے رعائش اختیار کرے نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَعُلُ ہم جسے چاہتے ہیں اپنے رحمت پہنچا دیتے ہیں وَلَا نُلِعُ عَجْرِ الْمُحْسِنِينَ اور ہم نیکوں کا عجر ضائق نہیں کرتے یعنی جس طرح ہم نے اندھیرِ کھوے سے نجات دے کر قید خانے سے رہائی عطا فرما کر اور بادشاہ کی نگاہوں میں معزز بنا کر حضرت عیسف علیہ السلام پر انعام فرمایا اسی طرح ہم نے حضرت عیسف علیہ السلام کو مصر کی سرزمین میں اقتدار عطا فرمایا اور سب کچھ ان کے تحت تصرف ہے ان کے تحت تصرف ہے امارت یعنی حکومت طلب کرنے کے ایک سال بعد بادشاہ نے حضرت عیسف علیہ السلام کو بھلا کر آپ کی تاج پوشی کی تلوار اور مہر آپ کے سامنے پیش کی آپ کو جواہرات لگے ہوئے سونے کے تخت پر تخت نشین کیا اپنا ملک آپ کے سپرد کیا کتفیر این عزیز مصر کو معزول کر کے آپ کو اس کی جگہ والی بنایا اور تمام خزانے آپ کے حوالے کر دیئے سلطنت کے تمام امور آپ کے ہاتھ میں دے دیئے اور خود اس طرح فرما بردار ہو گیا کہ آپ کی رائے میں دخل نہ دیتا اور آپ کے ہر حکم کو مانتا اسی زمانے میں عزیز مصر کا انتقال ہو گیا تو بادشاہ نے زلیخہ کا نکاح حضرت عیسف علیہ السلام کے ساتھ کر دیا حضرت عیسف علیہ السلام زلیخہ کے پاس پہنچے تو اس سے فرمایا کہ آئے اس سے بہتر نہیں ہے جو تو چاہتی تھی لیکن عزیز کیا صدیق مجھے ملامت نہ کیجئے میں خبرو تھی جوان تھی عائش میں تھی اور عزیز مصر عورتوں سے کوئی سروکار ہی نہیں رکھتا تھا اور آپ کو اللہ تعالی نے یہ حسن و جمال عطا کیا پس میرا دل اختیار سے باہر ہو گیا اور اللہ تعالی نے آپ کو معصوم کیا ہے اس لئے آپ محفوظ رہے مروی ہے کہ حضرت عیسف علیہ السلام نے زلیخہ کو کوائی پایا اور اس سے آپ کے دو فرزندے پیدا ہوئے پیدا ہوئے ایک کا نام افراشیم اور دوسرے کا میسا تھا میسا یوں مصر میں آپ کی حکومت مضبوط ہوئی حضرت عیسف علیہ السلام نے مصر میں عدل کی بنیاد قائم کی جس سے ہر مرد و عورت کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہوئی آپ نے قہد سالی کے دنوں کے لئے غلوں کے زخیر جمع کرنے کی تدبیر فرمائی اس کے لئے بہت وسیع عالی شان گودان تعمیر فرمائے اور بہت کثیر دخائر جمع کیے جب فراقی کے سال گزر گئے اور قہد کا زمانہ آیا تو آپ نے بادشاہ اور اس کے خادموں کے لئے روزانہ صرف ایک وقت کا کانہ مقرر فرما دیا ایک روز دو پیر کے وقت بادشاہ نے حضرت عیسف علیہ السلام سے بوک کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا یہ قہد کی ابتدا کا وقت ہے پہلے سال میں لوگوں کے پاس جو دخیرہ تے سب ختم ہو گئے اور بازار خالی رہ گئے اہل مصر حضرت عیسف علیہ السلام سے اپنے درہم و دینار کے بدلے میں غلے کردنے لگے یوں ان تمام درہم و دینار حضرت عیسف علیہ السلام کے پاس آگئے دوسرے سال مصریوں نے زیور اور جواہرت کے بدلے میں غلے والوں کی کریداری کی یوں ان کے تمام زیورات اور جواہرت حضرت عیسف علیہ السلام کے پاس آگئے جب لوگوں کے باز زیور اور جواہرت میں سے کوئی چیز نہ رہی تو انہوں نے تیسرے سال جو پائے چھو پائے اور جانور دے کر غلہ خریدا اور یوں پورے ملک میں کوئی شخص کسی جانور کا مالک نہ رہا چوتی سال انہوں نے غلے کے لیے اپنا تمام غلام باندیاں بیج ڈالی پانچویں سال اپنی تمام آرازی عملہ اور جاگیریں فروخت کر کے حضرت عیسف علیہ السلام سے غلہ کریدا اس طرح یہ تمام چیزوں حضرت عیسف علیہ السلام کے پاس پہنچ گئی چٹے سال جب ان کے پاس کوئی چیز باقی نہ رہی تو انہوں نے اپنے اولادیں بیچ دی بیچ دی اور اس طرح اس طرح غلے خرید کر اپنا وقت گزارا ساتوی سال وہ لوگ خود بگ گئے اور غلام بن گئے اس طرح مصر میں کوئی آزاد مرد باقی نہ رہا نہ عورت جو مرد تھا وہ حضرت عیسف علیہ السلام کا غلام تھا جو عورت تھی وہ آپ کی کنیز تھی اس وقت لوگوں کی زبان پر یہ تھا حضرت عیسف علیہ السلام کی عظمت و جلال کبھی کسی بادشاہ کو محصر نہ آئی حضرت عیسف علیہ السلام نے بادشاہ سے فرمایا تم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پر کیسا کرم ہے اور اس نے مجھ پر کیسا عظیم حسن فرمایا ہے اب ان لوگوں کے بارے میں تیری کیا رائے ہیں بادشاہ نے عرض کی جو آپ کے رائے ہو وہ ہمیں منظور ہے ہم سب آپ کے تابع ہیں حضرت عیسف علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ کو گوا کرتا ہوں اور تجھے گوا کرتا ہوں کہ میں نے تمام آئلے مصر کو آزاد کر دیا اور ان کے تمام عملاک اور کل جاگیریں وہ اپاس کر دیں اس زمانے میں حضرت عیسف علیہ السلام نے کبھی شکم سے رہو کر کھانا نہیں کھایا ایک مرتبہ آپ نے آپ سے عرض کی گئی کہ اتنے عظیم خزانوں کے مالک ہو کر آپ بوکے رہتے ہیں آپ نے فرمایا میں اس اندیشے سے بوکا رہتا ہوں کہ سہر ہو کر کہیں بوکوں کو بھول نہ جاؤں کیا پاکیزہ اخلاق ہے مفسرین فرماتے ہیں کہ مصر کے تمام مرد و عورت حضرت عیسف علیہ السلام کے خریدے ہوئے غلام اور کنیز بنانے میں اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت تھی کہ کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے حضرت عیسف علیہ السلام غلام کی شان میں آئے تھی اور مصر کے ایک شخص خریدے ہوئے ہیں بلکہ سب مصری ان کے خریدے اور آزاد کیے ہوئے غلام ہوں حضرت عیسف علیہ السلام نے جو اس حالت میں صبر کیا اس حالت میں صبر کیا تھا اس کی یہ جزا دی گئی ابھی آیت نمبر 57 انشاءاللہ اگلی درس میں پڑھیں گے وآکرد عوانا والحمدللہ رب العالمين قطرد عوانا